اسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گلانی صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آج جو نئے وزیراعظم بنے ہیں سنیں کوئی بہت بڑی سبکی ہوئی ہے ان کی یہ کیا ہوا ہے یہ سرپرائز دیکھیں ہمارے پھر ہم روز ایک سید بادشاہ آجاتے ہیں بیچ میں تو جو سندھ کے سید بادشاہ مراد علی شاہ وزیراعلا سندھ ناظرین انہوں نے ایک ایسی مدلکہ ریزسٹ کیا اس چیز کو کہ وزیراعظم کی سبکی ہم سمجھتے ہیں ہوئی کہ انہیں جو چیرمین ارسا کی اپائنٹمنٹ انہوں نے کی ایک دن پہلے اور اس کو ان کو واپس لینا پڑا تو زفر محمود فارمر جو واپڑا کی چیرمین ہے کومس سیکٹری بھی ہیں سیکٹری بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی آئیسنگ رہے ہیں تو ان کو اپائنٹ کیا گیا چیرمین ارسا کے طور پہ ایک نئے آڈیننس کے تحت جو کہ ریسنٹ لی آیا ہے ہمارا روحلہ کاکر صاحب نے اس آڈیننس کو انڈورز کیا تھا جو نگران وزیراعظم تھی تو اس پہ سندھ کی کیابنٹ نے اور سندھ کی حکومت نے بڑا شدید احتجاج کیا کس بات پہ انہوں نے کہا ہے وہ چاہ رہے تھے وہ کہتے ہیں پنجاب سی ہیں یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا فارمر طریقہ ہے نا وہ اس میں فارمر طریقے میں یہ ہے کہ آپ پروینس وائز روٹیشن وائز آپ چیرمین ارسا اسی چار پانچ میمبرز میں سے لیتے ہیں ایسے ہی ہے یہاں پہ یہ جو نیا آڈیننس آیا ہے اس میں مہتاب صاحب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم باہر سے کوئی بھی فیڈل گورنمنٹ کا فارمر امپلائی گریٹ ٹونٹی ون اور اسے باوالہ لے سے اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی ایک مجھے اجازت دے میں تھوڑا سا ارسا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا تو چلے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بسیکلی بات کر رہے ہیں سر انڈس ریور سسٹم آتھارٹی یہ نائنٹین نائنٹی ون میں چاروں صوبوں اور سنٹر کے درمیان ایک اتفاق اور ایک اکارڈ ہوا تھا نواز شریف صاحب اس ٹائم پرائیم منسٹر تھے ارسا کا کام یہ ہے کہ جو چاروں صوبے ہیں ان کے درمیان پانی کی ڈسٹیبیوشن آپ کے جو دو مین ڈیمز ہیں منگلہ اور تربیلہ ان کا جو پانی ہے وہ پانی ہر صوبے کا ایک شیر ہے اس اکارڈ کے تحت تو اس اکارڈ کے تحت وہ پانی کی ڈسٹیبیوشن کا کام کرتے ہیں آج کل تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن جب ڈراؤٹ آتا ہے خوشکسالی آتی ہے تو یہ پانی کا ایشو صوبوں کے درمیان ایک میجر ایشو بن جاتا ہے اور اس پہ سندھ اور پنجاب کے درمیان بڑا کھچاؤ اور بڑا تناؤ رہتا ہے ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو ارسا کی میٹنگز اور ارسا کے فیصلے پرنٹ اور لیکٹروننگ میڈیا کی لیڈز بنا کرتے تھے تو یہ پروپر بریک گاؤنڈ ہے اب آپ اس کے بارے میں مزید باتیں اب اس میں میں تھوڑا سا یہ جو آپ کی اور جس پہ آپ بار کرتے ہیں ایسے ایف سی کا بھی اس میں کچھ یہ جو ریسنٹ اپیسوڈ ہوئی ہے اس میں رول نظر آ رہا ہے کچھ ریپورٹس میں نے پڑھی مہتاب صاحب اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے نیا جس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ہم سیپرٹلی ایک فارمنٹ گورنمنٹ ایمپلائی سینئر جو ہے اس کو ہم چیئرمن لگا سکتے ہیں وہ ایسے ایف سی کی ریکمنڈیشن پہ آرڈیننس آیا اور اس وقت کے جو صدر عارف علوی تھے انہوں نے پہلے اس کو ریزسٹ کیا پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر پرائیم نیسٹر انوارالہ کاکڑ انہوں نے اس کو پھر بھی پرامل گیٹ کیا اس آرڈیننس کو اپنی پاورز استعمال کرتے ہوئے یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ زفر میں حمود صاحب کی اور پھر واپس ہوئی ہے یہ اسی آرڈیننس کی تحت لیکن ایک اس میں دیکھیں نا آرڈیننس کی آپ کو پتا ہے ایک مدت ہوتی ہے اس کے بعد اس نے پارلیمنٹ کے اندر تو چیزوں نے آنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ اگر اس کو بیس و تمیز کر لی جائے پیسے ایک بات ہے یہ جو ارسا والا معاملہ ہے یہ اتنا معمولی نہیں ہے یہ سبو کے درمیان یہ چاروں سبو کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے اس لیے یونی لیٹرل کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور جو ارسا جس اکارڈ کے تحت ساری چیزیں کانسٹیوٹ ہوا اس کی روح کی اگیس کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ملکل نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے میرا موضوع تو خیر یہ تو ارسا کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے اور اس سارے معاملات کی ہمارا موضوع تو دیکھیں وزیراعظم کی سبکی تھا کہ آتے ہی انہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی یا کسی کے کہنے بھی کوشش کی وہ کس طریقے سے ریورٹ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی ریزسٹنس پہ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے مہتاب صاحب کے آنے والے دن شباہ شریف صاحب کے لیے بھی اتنے کھلے نہیں ہیں اس طرح سے مسئل میں مسئلہ بتا ہے آپ لے کے چلے جاتے ہیں ریڈ لائن کی طرف لیکن ریڈ لائن کو ڈیفائن کرنا اور اس پر بات نہ کرنا سن لے نا میرے بغتاتوں کے وہ لائن یہ ہے کہ ایک طرف ایس ای ایف سی ہے ایس ای ای ایف سی ریکمینڈیشنز تو دیتی ہے لیکن اصل میں تو آرڈرز آتے ہیں نا زور اچھا وہ آرڈرز پہ عمل کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں دوسری طرف ریسیونگ اینڈ پہ اور آپ بتا یہ کتنا سنسٹیو ایشو ہے میں عرصہ کور کرتا رہا ہوں اس میں سندھ کے سندھ کے بڑے جنون کنسرنز ہیں کسی زمانے میں میں بھی خیر ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں آپ تو اگر آپ کوئی باہر سے بندہ لے کر آئیں گے کیونکہ عرصہ کے چاروں جو ممبرز ہیں انہی میں سے انہوں نے ایک کو اورٹیشن وائز ہوتا ہے تو اس پہ سندھ کو بہت اترازات ہوں گے اور اگر آپ پانی کے ایشوز پہ انٹیریر سندھ میں جا گے کسی سے پوچھے نا تو وہ کہتا ہے ہم اس سارے معاملے کے وکٹم ہیں ہمارا کھانا پینا اس پانی سے جڑا ہوا ہے آپ خیر میں تو وہ آرڈر شاڈر کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ صورتحال وزیراعظم کو دیکھنی پڑی ہے پہلے سے کیا کرنا ہے نا ہاں جی تو وزیراعظم کو دیکھنی پڑی ہے تو ہم نے سوچا ناظرین کے سامنے اس کو رکھیں ٹھیک ہے دوسرا آج وہ پھر وہ بکسوس سیٹس پہ کیا ہوا پشاورہ آئی کورڈ میں پشاورہ آئی کورڈ میں تھی یہ تو ایک بلکل اس کو یوٹا نہیں کہتے ہیں نا جس تیادی تھی انہوں نے وہ کیس لیا ناظرین وہ پانچوں کے پانچوں ججز نے متفقہ طور پر اب درخواستی مسرد کر دی ہے پی ٹی آئی کی مقصود سیٹوں کے حوالے سے یعنی کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو انہیں کہ وہ نہیں دی جائیں گی مرحل یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا اگر سنی اتحاد کاؤنسل وہاں جاتا ہے تو مقصد بہی نظر آ رہا ہے کہ کٹ ٹو سائز ان کو آگر نہیں بڑھنے دینا ایسے مجھے ایک بات بتائیں آج کل میں اور آپ یہ خبر کیوں نہیں شیئر کر رہے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ جیل کی دیواریں ٹھوٹنے والی ہیں جیل کا دروازہ ٹھوٹنے والا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اس طرح کی خبر شیئر کریں نہیں نہیں بڑے مشہور ہو جائیں گے آپ جیل کا دروازہ ٹھوٹنا ہی نہیں نا نہ خان صاحب ایسے ہیں آپ کا پتہ ہے وہ بڑے متحمل مزاہ جائیں وہ اپنی گیم اچھی طرح کھیلتے ہیں نہ ایدھر کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں کہ جیل کا دروازہ ٹھوٹے اچھا اگر میں اس پہ مجھے اجازت نہیں میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کمنٹ یہ ہے بھائی جان کہ یا تو بڑے صاحب جو ہے وہ سین سے آٹھ جائیں پھر تو ممکن ہے کہ جیل کی دروازہ ٹھوٹ جائے یا جیل پتہ نہیں کیا ہو جائے اور عمران خان صاحب بہر آ جائیں اس طرح کے تھم نیل لوگ لگاتے ہیں یوٹیوبرز آج کل خاص کر میں نے لوگ آپ کا بھی یوٹیوبرز میں بھی ہوں میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن لیکن منیادی طور پر تو آپ ایک جنرلسٹ ہوں میں ایک جنرلسٹ ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بڑے صاحب موجود ہیں تب تک عمران خان صاحب کے بہر آنے کے کوئی چانس نہیں میں نے خیال یہ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ صورتحال دیکھیں مزلتی رہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ آنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے دونوں طرف سے چیزوں کو گیا ہوا یا ایک طرف سے گیا ہوا ہے بڑے گھر کی طرف سے لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں ایلٹیمیٹلی ایک ملک ہے پلٹیکل پارٹی ہے لوگوں کے جذبات ہیں صورتحال مجھے اپنی پرڈیکشن بتائیں کب تک عمران خان باہر آئیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا میں آپ کو بتا سکتا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک باہر رہے گا اچھا یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک ایک ایکسٹریم صورتحال پر چلے گا ایکسٹریم نہیں میں ہے تو جو پریویلنگ سیچوئیشن میں ہے تو چلی خیال یہ چھوڑیں کالا آپ نے بڑا احتجاج کیا صحافیوں کے لیے ایکس کی بندش پہ آج پھر ہم کہہ رہے ہیں جنہا آپ کے پریویلیز اس کو کھولیں تو صحافیوں پہ اور بھی میں نے سنیں بڑی وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں تو آپ کی جو صاحب کا فائنانس منسٹر ڈاکٹر میڈم چمشاد صاحبہ نے بھی کچھ کاروائی ڈال دی میرے خیال ہے اس پہ ایک لیدہ پروگرام میں ہم کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل میں بات کریں نا راضین آنا ایک پروگرام میں ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ محتاف صاحب ایک پیش کر رہے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ کیا واردات ڈاکٹر شمشاد اختر سابق وزیر خزانہ کر گئی اس لیے آپ ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھئے اور جو اگلے والا ہے وہ بھی آپ نے ریکھنا ہے تو میرے خیال میں اجازت لیجئے جاتے جاتے میں ایک اجازت دے جی پلیس بہت مخصر ایک منٹ کی بات کی ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے آج سندھ میں ایک کورٹ نے جو کم عمری کی شادی آپ کو پتہ سندھ میں لاؤ بھی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی ہے تو ایک چالیس سالہ شخص نے ایک پندرہ سالہ بچی سے شادی کی تو سندھ میں ایک کورٹ نے اسے دو سال کی سزا دیا ہے میں سمجھوں کہ اچھی پریسیڈنٹ ہے چلیں گوٹ لاؤ بنا ہوئے تو اس پر عمل درام مدر ہو جائیے اور کوانین کی دیکھیں احترام ہونا چاہیے اور خاص صور پر اس طرح کی باتوں میں انہی الواز کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے آپ نے لائک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کرنے ہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ